اسلام علیکم دوستو میں ہوں ساکبلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈش کی دنیا یوٹیوب چینل میں آپ کو اس ویڈیو میں موونگ ڈش بنانے کا طریقہ بتاؤں گا یہ آپ دے سکتے ہیں یہ میری فکس والی ڈش تھی کافی خراب ہوئی ہوئی ہے حالت میں ہے آپ دے سکتے ہیں کہ کافی خراب حالت میں یہ ڈش ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ میں نے بزار سے بنوائی ہے یہ چیز آپ کو مکمل ڈش بنانے کا طریقہ بتاؤں گا یہ دیکھ لیں یہ دو جو انگلہ ہیں پتریاں ہیں جو میں نے جوڑی ہوئی ہیں آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو مکمل سٹینڈ اسی میں ناکے بھی دکھاؤں گا اس کو جھوڑنا کس طرح ہے وہ پہ آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے کس طرح اس کو فکس کرنا یہ آپ دے سکتے ہیں اس کو درمیان میں اس طرح آپ نے فکس کر لینا ہے چار پی لگا کے اس کا سراح بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں جس میں ایک سٹیل میک سے آپ سراح کر سکتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں یہ دوسرا پارٹ آپ دیکھ لیں اس کا یہ بھی میں نے بزار سے بنوائیا ہے اس کی جو لمبائی ہے تقریباً ناو انچ اور ایک طرف سے اور دوسرے یہ جو لمبا سا ہے پائپ یہ بھی تقریباً سات انچ کا ہے پائپ اس میں موٹا پونی والا لینا ہے آپ نے اور اس کے علاوہ یہ جو چاکور قسم کا جو پائپ ہے یہ تقریباً ڈیڈ فوٹ کا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو ویلڈ کرا لینا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں میرا نیچے والا سٹینڈ بھی آپ دیکھ لیں یہ آدھی والا پائپ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں میں نے کس طرح اس کو سٹینڈ بنایا اس کا یہ آپ دیکھ لیں یہ پائپ میں نے کٹوایا اس کے بعد یہ کچھ لنتیں وغیرہ پرانے دش کی تھی کچھ وہ پرانے سٹینڈ کی تھی کچھ نیا چیزیں ایڈ کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ اس کو اوپر سے جوڑ دیا آپ کو میں پیچھے سے بھی دکھاتا ہوں یہ بندگر کس طرح کا لگے گا یہ آپ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ لیں یہ لیکھیں یہ ہم نے اس کو اس طرح سے جوڑ دینا ہے یہ پائپ ہے پرانا اس کو میں نے اسی کے یعنی کے پیر آلم کے ساتھ لگا ہوا تھا میں نے اس کو پیچھے لگا دیا ہے پائپ کو اس کو اوپر نیچے بھی کیا جا سکتا ہے اور نیچے سے مو بھی کیا جا سکتا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اس کو میں آسانی سے مو بھی کر سکتا ہوں اور اوپر نیچے بھی کر سکتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ اس کے مکامل تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں دو پیج لگے ہوئے ہیں جس کی مدد سے آپ ایک جگہ پر اس کو فیکس بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو میں لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے لگا ہے اس پر سی بینک کے لگا ہے یہ میں نے تمام پائپ جوڑ دی ہیں یہ وہ دوسرا والا پائپ میں نے پیچھے لگا دیا ہے یہ رہن کے ساتھ جو لگا ہوا تھا یہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں اس کو آپ کسی بھی طرف گھما سکتے ہیں گھمانا بہت آسان ہے اس کو گھمانے کے علاوہ آپ اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ پیج ہے اس کا اس کو میں یہاں سے کھو دوں گا اور اوپر نیچے بھی کر سکتا ہوں اس کے علاوہ یہ نٹ سے ہوگا نٹ جو ہے نہیں یہ نہیں چابی سے کھو دے گا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو آپ چابی کو دوسرا بھی کر سکتے ہیں